آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹیمانٹر پیاس کی جھٹ پٹ سی چٹنی بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ اسے ٹیمانٹر پیاس کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں رمضان آنے والے ہیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سہری میں ہمارے پاس سالن کوئی ہوتا نہیں ہے کھانے کے لیے تو آپ یہ چٹنی جو ہے وہ جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں صرف پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو بنا سکپ کیا آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تک کہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو جائے تو یہاں پہ سٹارٹ کر رہی ہوں میں کوکنگ کو میں نے یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ لے لیا ہے کوکنگ وائل کے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا کوکنگ وائل جو ہے وہ پسند ہے ساتھ مئی میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا جائے کا چمچ زیرے کا اس کو میں نے ہاتھوں میں ہلکا سا رب کر کے مسل کے ڈالا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اچھے سے انہینس ہو ہلکا سا گھی میں کرکڑا رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریباً دو بڑے لارڈ سائز کے جو پیاز ہیں ان کو رفلی چوب کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور ان کو اب اتنا فرائے کروں گی میں کہ یہ ہلکے سے گولڈن ہو جائیں اور ساتھ میں ہی ہلکے سے سافٹ ہو جائیں تو یہاں پہ میرے پیاز جو ہیں وہ کمپلیٹلی اوکے ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو بڑے سائز کے میرے پاس ٹیمارٹر ہیں ان کو میں نے یہاں پہ رفلی چوب کر لیا ہے سمال پیسز میں کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ٹیمارٹروں کو اور پیازوں کو اچھے سے کچھ سیکنڈز کے لیے آپ نے فرائے کرنا ہے تاکہ ٹیمارٹر کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو یہاں پہ ٹیمارٹروں کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے فرائے کرنے کے بعد اب اس کو میں تقریباً ایک منٹ کے لیے ہلکی آج پہ دم لگاؤں گی اس سے کیا ہوگا کہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ ہمارے اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے اور اچھے سے جو ہیں یہ پیازوں کے ساتھ کک ہو کے میش ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک منٹ ہو چکا ہے ان کو ہلکی آج پہ دم لگائے ہوئے اور ٹیمارٹر جو ہیں ان کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی ہمیں مزید اس کا پانی یہاں پہ خوشک کرنا ہے اور ساتھ میں ہی ٹیمارٹروں کو میش بھی کرنا ہے تو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ میں فرائے کرنا ہے بھوننا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہی ٹیمارٹر کو میش بھی کر رہی ہوں میں تو اس طرح سے ہی بلکل سیم پروسس سے آپ نے بنانی ہے یہ بہت جلدی سے یہ بن جاتا ہے اور بہت مزید کی لگتی ہے کھانے میں تو یہ دیکھیں جو ٹیمارٹروں پیاز جو ہیں وہ یہاں پہ یک جان ہو چکے ہیں بلکل سیم ہمیں اس کا ٹیکسٹر لے کے آنا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً چار سے پانچ ہری مرچے ہیں ان کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی مرچے پسند ہیں ساتھ میں ہی دو کھانے کے چمچ سے میں نے ڈال دیئے ہیں دھنیے کے اور ایک کھانے کا چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں پودینے کا اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک میں نے ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ آپ کی مرضی ہے جتنا نمک آپ کو پسند ہے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اچھے سے فرائی کرنا ہے اس کو کچھ سیکنڈز کے لیے فرائی کرنا ہے اچھے سے تاکہ جو دھنیا ہری مرچے اور پودینہ ہم نے ڈالا ہے وہ یک جان ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ کچھ سیکنڈز کے لیے اس کو دم پر رکھنا ہے اور دم لگاتے ہوئے اس کی آنچ بالکل لو پر رکھنی ہے اور اس کے بعد یہ ہماری مزیدار سی ٹیمارٹر پیاز کی جو چٹنی ہے ٹیمارٹر پیاز کا جو سالن ہے یہ بن کے دیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ اس کو سہری میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ اسے ویسے بھی نارمل بھی اس کو لنچ اور ڈینر ٹائم میں بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کر دیجئے گا آپ مجھے انسٹیگرام اور ٹک ٹک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو اب ملوں گی آپ سے دو دن بعد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ ان پاکستان زندہ بات